بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیلی فریکس ٹریڈنگ اس چینل کے اوپر آپ کو ڈیلی اور روزانک بیسیز کے اوپر ویڈیو کے فریکس ٹریڈنگ کے پیرد کے انیرسیز اپلوڈ کی جاتے ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے مارکٹ بائی ہے کس طرح سیل ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آمیدہ کے سب لوگ خیر خیر سوں گے آج کی جو ڈیٹاو تیس سبتمبر 22 او آج کا دین جمعت مبارک کا دین ہے سب کو جمعت مبارک اور آج کیوکلی کلوزنگ تو دیکھنا ہے کہ مارکٹ کو بڑے احتیاط سے آپ لوگوں نے ٹریڈ کرنے ہیں اس کی اوپر اور یہ منتلی کلوزنگ بھی ہوئی ہے اس لیے کے نیسٹ کے منتھلی کلوزنگ اس لیے منتھلی کلوزنگ بھی نیسٹ پھر دو دن ویکنڈ ہے سچاڈے سنڈے تو بریک ہوتی ہے تو مارکٹ آف ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے آج کے دن ویڈ کرنا ہے اور بہت ہی ٹو دی پوائنٹ کسی اچھی جگہ سے انٹری کرنی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کون سی انٹری کر سکتے ہیں کس پوائنٹ سے کر سکتے ہیں ایک ترینڈ دیکھ لیتے ہیں تو انیلائز کرتے ہیں جب آپ ٹیکنکل انیلائز کر رہا ہوتا ہوں میں فنڈامینٹل ایک الگ چیز ہے یہ صرف ٹیکنکل ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فنڈامینٹل بھی ساتھ چلنا پڑتا ہے لیکن یہ ٹیکنکل ہی پہ جب آپ گریپ ہوگی تو آپ فنڈامینٹل پہ بھی گریپ کر لیں گے فنڈامینٹل بھی گریپ کنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ٹیکنکل ہی تو آپ کو آنا چاہیے نا سب سے پر اوپن کرتے ہیں یورو جو جی کے پیر چارٹ اوپن کر لیتا ہوں اب یہ دیکھیں یورو یو ایڈی میں ڈیو آنا ہے اور اس نے یہاں سے میں نے کہا بھی تک بائنگ کریں گے ایسا لگا کے وہ ایسا لگاتے رہا کر اور بائنگ کرتے رہے کوئی مسئلہ تھا میں نے کتنی بار اس ویڈیو میں یہ پوائنٹ میں ناو ڈسکرائے تھا میں نے کہا ایسا لگا کے بائنگ کریں اب یہاں سے یہ رہتا تھا یہ لگ گیا یہ ویڈیو پیچھے دیکھ لیں میں نے بائیک بائی بتا جاتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں اسے کال کی ویڈیو پرسوں کی ویڈیو میں نے اس پہ بائنگ ہی بتایا سال نہیں بتایا میں نے کہا بائنگ کریں سٹوپلوس لگا کے جب سٹوپلوس لگ جاتا ہے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے اب کرنٹ پوزیشن پہ دیکھیں نا تو مارکٹ میں فیلال تو بائنگ ہے لیکن اوورال یہ سیلنگ یہ ہے اب ٹریڈ کا اگر کوئی سوچ جائے تو یہاں سے ایسا لگا کے چھوٹا ایسا ٹونٹی پپس کا تو سیلنگ کل سکتا ہے سکیلپنگ کے طور پہ اور اگر مارکٹ آج کے دن یہاں پہ آجاتی تو ہم بائنگ کریں گے یہ ایسا لگا کے ٹھیک ہو گیا یہ دونوں پس کنڈیشن بتا دی ہیں اب جی بی بیویڈی سیم چلتے ہیں یہ دونوں پہ یہ دیکھیں یہ بھی بائنگ ہوگا دیلی ون سیل پہ ہے اس کا بھی ایک لیول ہے اس کا ایسا لگا کے سیلنگ اس کا سیلنگ بھی کریں تھوڑا سا ایسا لگا کے نا اوپر ترنٹی پپس کا تھرٹی پپس کا اسٹوپس لگا کے تو پھر ہی سیلنگ کرتا ہے اس سے بڑا ایسا نہیں لگانا آپ نے اور یہ نیچے کی طرف اور یہاں سے اگر مارکٹ اس پوائنٹ پہ ملتی ہے نا یہ اس پوائنٹ پہ تو ہم نیچے ایسا لگیں گے اور بائنگ کریں گے اسے اچھا پروفیٹ مل جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اب نیچ دیکھتے ہیں یہ جی پی وائی پہ سیلنگ وہی جب سے کہہ رہا ہوں دیکھیں اب یہاں پہ جس نے بھی ایسا لگا اسے کتنی بار پروفیٹ مل چکے میں نے سب کو کہا ہے اس کے اوپر ایسا لگیں یہ بھی بتاتا ہوں بار پروفیٹ بار بار یہ چیزیں میں بتا رہا ہوتا ہوں ویڈیو میں پھر یہ آپ لوگ اپلائی نہیں کرتے کیا کریں اپلائی سگنل تو الگ دے رہا ہوتا ہوں وہ تو ایک الگ چیز ہے نا یہ جو ٹیکنکل ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لئے اپلوڈ کی جاتی ہے اس پہ تو آپ فوکس کیا کریں اس میں یہ آپ لوگوں کے لئے کی جاتی ہے آپ لوگوں کا یہ فائدہ ہے اب یہ ہے یہ بائنگ تھا اب یہ سیل میں کنوٹ ہوا ہے دیکھیں کال بھی سیلنگ پڑتا ہوں یہ کوپ لیول سے میں اس کو سیل بھی کھا تو یہاں پہ ایسا لگا کسی سیلنگ کرنی ہے اوہر آل تو یہ بائنگ بھی تھا لیکن اب اب دیکھیں آج کی جو ٹریڈ جہاں پہ سیٹ اپ ہیں وہ یہ دیکھیں اگر جس بھی کرنا یہ جو بلیو کینڈل بائی میں گنوٹ اس کے نیچے رکھیں سٹو پلوس تھرٹی پیپ کا سٹو پلوس بن جائے گا میں رکھنے ٹونٹی پیپ سکار پر جانے دیں یہ والے آج ٹی پی رکھ لیں یہ والا ایسا لیٹو کا تھوڑا ہے ایسا لیپ ریسک تو ہر دگا پہ ہے آپ لوگوں نے اپنی منیج کرنا ٹریڈ منیج کرنی ہوتی ہے بنی منیجمنٹ دیکھنی ہوتی ہے اب یورو جی بی پی دیکھ لیتے ہیں یہ لیو جی بی پی آجائیں یہ بھی وہی کنڈیشن ہے اس نے اپنے ہائیسٹ پوائنٹ لگائے ہوئے تھے اب جنیچے آ رہے اب یہ یہاں پہ کچھ سٹو پلوس لگا کے بائنگ کر رہے تو یہاں تک کر سکتا ہے سٹو پلوس چھوٹا ہونا چاہیے ٹی پی اس کا دیکھنے ڈبل بان رہے تو ہی نہیں ادھر وائز بیٹ کریں اگر وہ دوسری تیٹویشن بھی ہے کہ یہاں پہ اگر مارکٹ آئی تو ہم یہاں پہ سٹو پلوس لگا کے سیل کر لیں گے آج کے دنی اگر مارکٹ یہ پوائنٹ لیول ہمیں دے دیتی ہے تو اسی طرح آپ گولڈ بھی بات کر لیتے ہیں گولڈ جو جس پہ ہم سارا دن ہمارا فوکس ہاتھ رہتا ہے اس کے اوپر ٹیٹ ہاتی ہے جنہیں گولڈ میں بائنگ کرو ہے سبیالی سے بائنگ کرو آپ صرف کال اس ساوان سے سیل بھی کرویا تھا ٹی پی ہٹ ہوئے ہمارے لیکن لازٹ ٹائم جب سیل کیا نا تب ہمارا ایسل ہٹ ہوا وہ بھی اتنا بڑا ایسل نہیں تھا چھوٹا ہی تھا ایسل ضروری ہوتا ہے کاؤنٹ کی سیفٹی کے لیے ایسل ہٹ ہو جانا اچھی بات ہوتا ہے لیکن اگر ایسل کی اپٹریٹ کریں گے تب آپ نہیں بچیں گے فیس مارکیٹ میں ابھی دیوان سیل میں لیکن ویکلی کینڈل بائیں میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ مزید بھی بائے جا سکتا ہے کہاں تک جا سکتا ہے یہ ایک لائن ہے یہ پوائنٹ ہے سولہ سو چھتہ ہو گیا سولہ سو اسی چورہ سیٹھاسی یہاں تک یہ آپ جا سکتا ہے تو دیکھیں اگر آپ بھی سیلنگ کرنا چاہے نا سیلنگ تو اس کا میں بتاتا ہوں کہ سٹوپ لوس ابھی جس پر کرنٹ بھی مارکٹ سولہ سو سو باسٹرے سیٹھ پہنا تو چھاسٹھ سو سٹوپ لوس سے یہ ہٹ بھی کر سکتی ہٹ کرنے کے بعد یہ مدل کوئی ستتر سے پیر نیچے آسکتی ہے یہ کوئی یہ ریجیکشن ہے تو ہم اس لیے بہتر ہے ویٹ کریں گے اس لیے اچھا کوئی ضرورت نہیں ہے انٹری کرنے کی جب اچھی انٹری ملے کی میں خود اپڈیٹ کر دوں گا اور میں بتا دوں کو کہ جہاں آپ جو میمبر ویڈیو دیکھ لیا ہے اگر سولہ سو بیالیس آج ملتا ہے آپ کو سولہ سو چھتالیس سولہ سو باتالیس یہ بائنگ کرنے ہے آپ نے اور آج کی دن اگر آپ کو سولہ سو اسی ملتا ہے سولہ سو چھراسی ملتا تھا آپ نے سیلنگ کرنے کے سولہ سو اٹھاسی کے سٹوپ لوس سے ٹھیک ہو گیا یہ دو اوڈر دے رہا ہوں ویڈیوز پر اچھا اب یو ایس تھرٹی کی طرف چلے جاتے ہیں جی یہ یو ایس تھرٹی بائی گیا تو اس کے بعد پھر ڈاؤن آ رہا ہے ویڈ کرنے یہ ہیوی پیر ہوتے ہیں انڈیکسی ہیں انڈیسی ہیں جی تو چھوٹا کونٹ تو یہاں پر ٹریڈی کر سکتا لیکن اوڈرال یہ سیلنگ پریشن ہے اگر کوئی بائنگ یہ سیلنگ تو اب یہاں سے نہیں کر سکتے انڈی پر دے کہ سیلنگ کریں اکل مندی نہیں ہوتی لیکن اگر یہاں بائی کر سکتے ہیں لیکن وہ بائنگ وہ بندہ کر سکتے ہیں جس کے پاس اچھا امانٹ ہے پانچ سو ہزار ڈالر ہے اچھا بی ٹی سی کی بات کہہ لیتے ہیں تو بی ٹی سی بھی بی ٹی سی دیکھیں کل پر تو اوپر گیا تھا یہاں تو گیا تھا پھر ہم نے بائنگ لیمٹ یہاں پہ دیدی انیس سار ساتھ سو تیک بائی لیمٹ دیتی اور نیچے سے ایک دیدی تھی والہمدلہ وہ اچھا خواہ اچھا پروفیٹ ملے اٹھارہ چار تھو دیا تو کوئی ہٹ نہیں ہوا لیکن مارکٹ ایسال کی قریب کرے بائی اور پھر ریٹرن کر گئی اور ہماری یہ دیکھ رہے ہیں لاسٹ ساتھ سو لگائے دونوں انٹری یعنی کی نیچے سے ہمیں پروفیٹ اور اوپر ہماری کروز انٹری پہ پھر نکل نہ ہوتا جب دوسری انٹری ایکٹیو ہو جاتی ہے تو یہاں سے بھی اچھا پروفیٹ ملے لیکن ابھی فیلال جی بوٹم ہم ایسا بانر ہے کہ یہ دیکھیں نا یہ بھائی لائن کس کے اوپر یہ مزید ایسی آپ ایسی اوپر کی طرح دیکھ سکتے ہیں لیکن ڈی وان سیل پہ احتیاط کرنا 0.01 سے کوئی بائی کرے تو کرے کیونکہ بی ٹی سی کو بائنگ میں ہی اب کرنے اتنا نیچے سے سیل تو کھا نہیں سکتے یو ایس اویل کے دیکھیں اس نے یہ بوٹم جو ہے نا چھتر کا لیول مجھے میت کہ بہتر کا لیول پہ جائے گا لیکن نہیں یہ یہاں سے ہی اٹھکی مارکٹ ڈیجیکشن ہو گئی اب دوبار آگئے ہیں جہاں پہ ہم نے نیچے ایسی طرح رکھ کے نا اس کو بائنگ کرے گا کرنے پہ سیل پہ سیل ٹرینڈ ہے اس کا سیل ہی چل رہا ہے لیکن یہ بیچ میں بائی سیل تو چیز ہوتی رہتی ہے یہ والا ہے کہ لیول تھا ایک آسی کا جو میں نے بتایا تھا اس کے اوپر چور آسی پچاسی کا پھر اسی طرح اٹی نائن نوے اٹھانوے پھر اسی طرح اٹی نائن یہ لیول ہے ان کے اٹھانوے پھر اسی لیول کو تچ کر کے لیچے پھر اس لیول کے لیچے لیکن جب اس لیول اٹھ جائے گا تو پھر اس لیول پہ اٹھے گا پھر اس پر اس طرح چلے گا جب اچھا اب یہ کوئی اگر اس پر بڑا ریس کرنا چاہے تو اس کے بائنگ کر سکتا یہاں سے اس پوائنٹ سے بائنگ کرے گا سیل کس لی کرنے تو اس پوائنٹ سے سیل کرے تھوڑا تھوپس ٹوپلوس رہتے کیس کی مومنٹ بہت زیادہ بڑا کاؤنٹ سنٹری کر رہے جس کے پاس مہت سو ہزار یو اٹی ٹی ازورو پن جروان کے ساتھ کرے تو یہ آج کے انیلسز بھی دیکھ کچھ نہ کوئی آپ لوگوں کو سمجھا چاہے کہ آگر یہ ہوئی ٹیکننگ کے لئے اپنا بہت کیا رکھیں کنیس ٹوڈیو ملتی اللہ حافظ